موسیقی اسلام علیکم میں آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے چند نکار پھر گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو اصل وقوعے کے ایک مجموعے کے بارے میں بتانے آیا ہوں اور یہ جو وقوعات کا ایک مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے چوروں کے آٹھ مہیں بلا شبہ ہر پاکستانی اس بات متفق ہے کہ جو پچھلے آٹھ ماہ رہے ہیں اس فستائی حکومت کے نیچے وہ ہر پاکستانی کے لئے صرف چوروں کے علاوہ ہر پاکستانی کے لئے ایک آفت زدہ اور ایک کٹھن امتحان ثابت ہوا ہے اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح پاکستان کی عوام کی امنگوں کو سلک کیا گیا اس پہ شب خون مارا گیا اس کی امنگوں کے پہت آئی حکومت پہ جس نے تاریخ میں سب سلا ووٹ لیا تھے اس کو ایک پہلاتی سازش اور ناپاک عزائم کے تحت نو اور درس اپریل کی درمیانی شب میں ہٹایا گیا اس سب کا حاصل وصول کیا ہوا اس کے پیچھے کیا مہارکات تھے اور ہم جیسے پاکستانیوں کا کیا قصور تھا صرف اگر دیکھا جائے تو اگر معاشی اعتبار سے بات کی جائے تو جس دن یہ حکومت آئی یعنی 11 اپریل کو شباز شریف جو کہ قابض ہے وزارت عظمہ کے منصف پر اس نے جب حل پھٹایا تو اس دن پاکستان کی جو شرع ترقی تھی اس کی جو پروجیکشن کی جاری تھی یا جو اس کا ایک کہا جا رہا تھا کہ وہ 6 فیصد کے آس پاس جو ہے وہ رہے گی اور آج حلات یہ ہیں کہ وہ ایک فیصد سے بھی نیچے لوگ کہتے ہیں اگر شرع ترقی حاصل کر دی تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ نہ خدا نخواستہ ہم منفی جو ہے وہ ہماری اس طفح جی ٹی پی جو ہے وہ آئے ریسیشن میں آ چلے جائے پھر بڑا شور مچا ہوا تھا جی مہنگائی عمران خان نے مہنگائی کر دی ہم آئیں گے تو ہم مہنگائی مکا دیں گے آپ نے تو آکے آب ہاں مکا ہی جس دن آپ آئے ہیں اس دن مہنگائی کی شرعہ تیرہ فیصد کے لگ بڑتی آج یہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے چوبیس فیصد کے لگ بڑتی ہے جو کہ کاغرس پہ ہے اصل میں تو اس سے بھی زیادہ ہے اور یہ آداد و شمار سے اب یہاں تک نہیں ہیں اور آگے جائیں ہماری ایکسپورٹس عمران خان کی حکومت میں ایکسپورٹس پاکستان کی بلند ترین سطح پر گئیں ابھی کیونکہ حال ہی میں نومبر ختم ہوئے تو پچھل سال نومبر دوہزار اکیس میں عمران خان کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹس تین ارب ڈالر کے پاکستان کے لگ بگ ہم نے مصنوعات دنیا کو بیچیں درامت کی ابھی نومبر جو ختم ہوئے دوہزار بائیس میں یہی ایکسپورٹس تین ارب ڈالر سے تقریبا نو فیصد کم ہو کے دو اشاریہ تین شہ فیصد پر آگئی ہیں ریمٹنسز کی بات کی جائے تو خان صاحب کے دور میں ریمٹنسز نے تاریخ کی بلند ترین شرعہ پہ جو ہے پاکستانیوں نے بہار سے پیسے بھیجے چاہے وہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹس میں نیا پاکستان سرٹیفیکٹس میں ہو یا ویسے بھی جو بینکنگ چینل کے درہو جو ریمٹنسز ہیں وہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر ہی نہیں ملتی کہ اس کسیر تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے بہار سے پیسہ بھیجا آج یہ ریمٹنسز نیچے آ رہی ہیں زمین بوس ہوگی ہے بلکہ پھر بات کی جائے آپ کے جو ریزروز ہیں جس دن خان صاحب حکومت چھوڑ کے گئے سترہ ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے رہے تھے پرائیوٹ بینک کے اس کے علاوہ تھے کل ریزروز کا جو ہے فگر آئے گا یعنی جو میرات والے تھے اور یہی ریزروز آپ کے سات ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے ہیں قریب سوہ چھے ساڑھے جو کہ پاکستان کے لیے سوہ مہینے کے امپورٹ بل کے لیے بھی یہ کافی نہیں ہے اور آگے چلیے ٹیکس محصولہ جو عمران خان کے دور میں ٹیکس محصولہ قریب سات ہزار ارب کے قریب ٹیکس کٹھا کیا گیا اور اس سال خان صاحب کا جو عوام سے کیا الیکشن میں بھی وعدہ تھا اور پورا اس پہ تیاری تھی کہ آٹھ ہزار ارب روپے تک لے کے جائیں گے اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ اگر ہم پچھلے سال کا ٹیکس ٹاگٹ بھی میٹ کرے رہے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی اور آئیے آزار دوشمار ابھی تو یہ اور آگے ہے اس کا آپ کی صرف جو پاور جنریشن ہے یعنی بجلی کے پیداوار ہے کیونکہ کارخانے بند ہو رہے ہیں مہنگائی اور جو معاشی تباہی کی وجہ سے تو پاور کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی نہیں ہے تو آپ کی پاور جنریشن بھی نو فیصد کم ہو چکی ہے اور مہنگائی کی شرعہ جو اتنی زیادہ اضافہ ہوا ہے جو تیرہ فیصد سے پچیس فیصد بڑھ گئی ہے بلکہ جب عمران خان کے دور میں تیل ایک سو بیس ڈالر پہ تھا تو ڈیر سو روپے پہ مل رہا تھا آج تیل اسی ڈالر پہ ہے لیکن آج تیل دو سو پہنتیس روپے پہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے اس مہنگائی کی چکی میں جو عوام پسی ہے اس کی وجہ سے عوام کے پاس تیل لینے کے پیسے تک نہیں ہے جو بجلی کے بل کے اضافے ہوئے اور جو سب ہوا جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو سیل ہے مطلب جو پیٹرول جو بک رہا تھا اس کی جو کوانٹیٹی ہے یعنی اس میں بیس فیصد کمی آ چکی ہے مطلب بیس فیصد کم پیٹرول بک ہے پچھلے آٹھ ماہ اور آگے چلیے گاڑیوں کی سیلز میں ارتالیس فیصد کمی اور جو عام لوگوں کی سواری ہے موٹر سائیکل جو کہ مطلب ہر تقریبا جو ہے اس کو اپنی عام دورف کے لئے چاہیے اس کے اندر سینتیس فیصد کمی ہے پھر اور آگے چلیے ٹریکٹر جو کہ ایک زرعی ہماری اکانومی ہمارا پینسٹھ فیصد جو ہے معیشت کا وہ ایک زرعی زراد پہ جو ہے وہ منصر ہے اور عمران خان کے دور میں جس طرح زراد کے شعبے نے ترقی کی اس کی مثال ہی نہیں ملتی پچھتر سال میں جتنا کسان خوشحال ہوا لیکن آج پچھلے آٹھ مہینے میں یہی ٹریکٹر سیلز قریب پچاس فیصد نیچے آ چکی ہیں یوریا مطلب خات کی جو آف ٹیک ہے یعنی جو کسان نے خات خریدی اس میں سولہ فیصد کمی آ چکی ہے کیوں کیونکہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہیں خات خریدنے کے اور نہ ہی اتنی ڈیمانڈ پھر کنسٹرکشن سیکٹر جس نے اتنی ترقی کی اس کے اندر جو ہے سیمنٹ کی پروڈکشن اور سیمنٹ کی سیلز میں اتنی زیادہ کمی آ چکی ہے ہنڈی کا کاروبار اس وقت اروج پہ ہے کیوں کیونکہ جو آئیٹ ڈالر کا ریٹ سرکاری طور پہ ڈار صاحب کہنے آئے تھے جی میں دو سو سے نیچے آ جاؤں گا دو سو سے نیچے لے آؤں گا آج وہ اسی بات پہ شادی آ رہے ہیں بچا رہے ہیں کہ جی میں نے تو دو سو چوبیس پہ رکھ لیا ان کو تمہیں افتائی سمائل اور ان کو آبس میں لڑنے سے جو ہے وہ یا ایم ایف کو دھمکیا لگانے سے ان کو ٹائم ملے تو وہ لوگوں کا سوچیں آج سرکاری طور پہ ڈالر کا ریٹ دو سو تائیس دو سو چوبیس جو کہ بالکل جھوٹ پھر یہ ملکی تاریخ پہلی دفعہ ہے کہ ڈالر کے تین تین ریٹ ہیں ایک گری مارکٹ ریٹ ہے جو کہ دو سو چالیس دو سو بیالیس کے لگ بھگ ہے اور جو میں یا آپ جو عام آدمی کا گھر ڈالر خریدنا اس کو آج دو سو پچپن روپے میں بھی نہیں ملدا یہ تو عام عوام کے آج مہنگائی کے حالات ریمیٹنس میں کمی ٹیکس میں کمی ایکسپورٹس میں کمی بلکہ آج تو حالات یہ ہیں کہ نہ دوائیوں کا رو مٹیریل امپورٹ ہو سکتا ہے بینکس لسیز نہیں کھول رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر جو کریڈٹ ہے یعنی جو نجی کاروبار چلانے کے لئے جو بینکس کریڈٹ لیتے ہیں تاکہ جتنا زیادہ اچھا کاروبار چلتا ہے ان کی سکت بڑھتی ہے بینکس کریڈٹ لینے کی اس کے اندر 89 فیصد کمی آ چکی ہے بے روزگاری بھوک اور افلاس اس وقت اروج پہ ہے اس کا کون ہے ذمہ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آگے چلیے تو ڈالر کی بات کی جس طرح اور مطلب ہر جگہ تباہی ہے تباہی پرائیویٹ سیکٹر ایکسپور آج حال آتی ہیں کہ ہم بنیادی جو نویت کی جو اشیاء ہیں یعنی ٹیماتر پیاز لسن ادرک ان کو امپورٹ کرنے کی اب ایل سیز نہیں کھول رہی ہیں مرہی کی جو فیڈ آتی ہے سویابین وہ پورٹ پہ پھسی اس کی ایل سیز نہیں کھول رہی ہیں گائے کی جو فیڈ ہوتی ہے جو آئل سیڈ ہوتی ہیں وہ نہیں اس وقت ایل سیز کھول رہی ہیں اس سے مرہی کے گوش میں اضافہ ہوگا انڈے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا گائے کے گوش کی چھو جائے گی آسمانوں کو چیرتی اوپر چلی جائے گی پھر صرف پچھلے آٹھ ماں میں معاشی تباہی نہیں ہوئی معاشی تباہی پہ تو کاغو پالیا جاتا ہے جو معاشرتی تباہی ہوئی ہے کس طرح صحافیوں کے اوپر مقدمات بنا گئے صحابہ شاکر عمران ریاض سمی ابراہیم ارشد شریف سولہ ایف آئی آرے کٹی گئے اور آج جو ہے وہ ریپورٹ میں آیا ہے کہ یہ قانون کے خلاف فرضی تھی یہ سولہ ایف آئی آرے جس طرح کٹی گئے اور پھر اس کا کس طرح بہمانہ طور پر قتل ہوا شہادت جس نے حاصل کیا اللہ کی والدہ کو استقامت عطا فرمائے شہباز گل کے ساتھ جو آزم سواتھی آج بھی دربدر پھر رہے کبھی بلوچستان میں پچاس پچاس ایف آئی آرے ہیں لوگوں کو صرف ٹویٹس کرنے پر اٹھایا گیا مطلب آزادی ہے رائے کی تو کوئی سکرت ہی رہے گی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کے دور میں آزادی ہے رہے آج ان کے مو بند ہیں کیونکہ وہ آپرچنسٹ ہیں وہ ہپوکریٹس ہیں وہ دوہلے لوگ ہیں آج ان کے آواز نہیں نکلتی ایک انتہائی بڑے ثانیہ سے ہم بچ گئے یہ تو اللہ شکر ہے کہ خان صاحب کی جان بچی لیکن کس طرح ان پر حملہ کیا گیا تو ماننے کی کوشش ہی گئی یہ بھی اناٹ مام ہیں حالات آج یہاں تک پہنچ گئے اور اپنے چور کے اپنے کرپشن کے کیسز بن کر آلی ہے بارہ سو عرب روپے کا اینہ رو لے لیا تو پچھلے آٹھ ماہ کی چوروں کی کہانی یہ ہے کہ فائدہ جو ہے وہ صرف چوروں کا ہوا ہے اور عوام جو ہے وہ پستی چلی گئی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے پاکستان زندہ بات